اسٹیل مل کو بحال کرنے کے لیے ایک ٹاسک دیا گیا وزرعظم کے جو مشیر ہیں براہ سانت و پیداوار عبدالرزاق داؤد صاحب وہ کام کیا ابھی آپ نے جو کلپ دیکھا اس میں حسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت سارا کام ہو چکا ہوا ہے اور وہ نومبر سولہ کا کلپ بہت سارا کام ہو چکا ہوا ہے تو پھر ابھی وہ کچھ چیز سامنے نہیں آ رہی اگست 2018 پی ٹی آئی کی حکومت بنتی ہے پہلی ریکویسٹ جو بورڈ آف ڈریکٹر ہے سٹیل مل کا وہ ان کو ریکویسٹ بھیجتا ہے کہ خدایہ ہمیں ایک چیف ایگزیکٹیو آفیسر لگا دیں اور ایک چیف فائنینشل آفیسر بھیج دیں تاکہ ہم کام شروع کریں یہ اکتوبر اکتیس کو وہاں سے ایک ریکویسٹ آتی ابھی تک پوری نہیں ہوئی ابھی تک وہ درخواست پوری نہیں ہوئی پھر اکتوبر کے اکتیس تاریخ کو ڈی لسٹ کیا جاتا ہے کہ اس کو ہم نے پرائیوٹائز نہیں کرنا ٹھیک ہو گیا پھر جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں 31 آف اکتوبر وہاں پہ پرائیمیسر صاحب نے رضاق داؤد صاحب کو کہا تھا کہ 45 دنوں میں ایک پلان چاہیے کوئی پلان ابھی تک سامنے نہیں آیا پھر نومبر کی آٹھ تاریخ کو ایک ای سی سی کی میٹنگ ہوتی ہے اس میں کہتے ہیں کہ اب 60 دن کے لیے ایک پلان چاہیے وہ 60 دن بھی چلے گئے پہلے 45 دن بھی چلے گئے اب ایک اگریمنٹ انہوں نے نومبر کی تیرہ تاریخ کو ہبکو کے ساتھ کوئی کانفیڈنشیلٹی کا اگریمنٹ کیا ہے اس کے اوپر اعتراضات جو ہیں ڈاکس صاحب یہ نائی کا کام ہلوائی سے یہ میری سمجھ سے باہر ہے اب ہبکو اسٹیل میلز کی بحالی کے لیے کیا کرے گا مطلب وہ تو پاور کی کمپنی ہے وہ بچلی بناتے ہیں اب وہ بچلی والا نا وہی جس کا کہا موزی کو سا جائے ہم سنتے آئے یہ مطلب اس کے پیچھے جو میڈیا میں ریپورٹ ہو رہا ہے جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ عبدالرزاق داؤد صاحب نے اپنے دوستوں کو نوازنے کی کوشش کی ہے بڑا کٹھا گو رکھلے لیکن اگر یہ دوستوں کو نوازنا ہی ہے تو پھر اسٹیل میلز بحال کیسے ہوگی تو پیپس بارڈی بھی یہی کیا کرتی تھی پیم ایل 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 بھی یہی کیا کرتی تھی ہاں وہ ایک کاریگر طریقے سے کرتے تھے آپ تو سریعام کر رہے ہیں لیکن یہ سٹیل میلز کی بحالی کے لیے یہ بہت بڑا سوال ہے اب ایک سوال تین تین سوال بنتے ہیں بڑے تین سوال بنتے ہیں پہلا یہ کہ وہ پینتالیس دن کا پلان وزیر آدم صاحب نے کہا تھا اس کا کیا بنا ساٹھ دن کا پلان ایزی سی دن کہا تھا اس کا کیا بنا اور سوال نمبر دو جو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نائی کا کام حلوائی سے حلوائی سے آپ کروا رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اور پھر اس کا جواب دیجئے کہ وہ جو ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے اعتراضات اٹھا رہا ہے خط لکھ کے دیا ہماری تو ادنا سی اپیل جو میں آپ کو ذکر کر رہا تھا اپیل یہ ہے کہ خدایہ ایک نئی منیجمنٹ بنا دی جائے پاکستان سٹیل کی ان کو چیف ایگزیکٹیو آفیسر نیا چاہیے ان کو چیف فینینشل آفیسر چاہیے اور وہ میرٹ کی بیس کے اوپر یہ پہلی اپیل دوسری یہ ہے کہ بورڈ آف ڈیریکٹرز ابھی تک جو ہے وہ پرانا تشکیل دیا ہوا ہے ایک بورڈ آف ڈیریکٹرز نیا اگر آپ نے اس اساسے کو استعمال کرنا ہے اگر یہ نقصانات چار سو چھہتر ارب روپے کے نقصانات جاری ہیں ہم مانتے پیپلز پارٹی والے پیسے کھا جاتے تھے پی ایم ایل این والے کھا جاتے تھے یہاں پہ کرپشن شاید وہ کرپشن نہیں ہو رہی ہے لیکن نقصانات تو جاری ہیں لیکی جس کو بھی تو نہیں روکا جارہا ہے لیکی جس کو نہیں روکا جارہا اچھا پھر یہ چار سو چھہتر ارب روپے کا احتساب بھی تو لینا ہے اس کا آڈٹ کروائیں تو تین ادنا سی ہماری درخواست ایک تو نئی منیجمنٹ نیا بورڈ آف ڈیریکٹرز اور جو چار سو چھہتر ارب روپے کا نقصان ہے اس کا کوئی احتساب